بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11th class physics chapter number 6 fluid dynamics اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے flow of fluid یا fluid flow بہت ہی سمپل آسان اور چھوٹا سا ٹاپک ہے یہاں سے کچھ شارٹ questions بنتے ہیں یہاں آپ کیا سیکھیں گے جو fluid کا flow ہے اس کی دو types ہوتی ہیں ایک laminar flow ہوتا ہے دوسرا turbulent flow ہوتا ہے ٹھیک ہے تو laminar flow اور جو turbulent flow ہے اس میں آپ ڈیفرنس سیکھیں گے یہی آپ کا ایک شارٹ question paper میں آ سکتا ہے کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے secondly آپ یہاں پر سیکھیں گے ایک ideal fluid کی properties ideal fluid کیا ہوتا ہے اس کے پاس کون کون سی properties ہوتی ہیں وہ آپ سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دو شارٹ question ہمارے یہاں سے بنتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا ٹھوپک ہے تو چلیئے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ fluid کی دو main types ہوتی ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں laminar flow یا streamline flow بھی کہتے ہیں اس کو اور جو دوسرا ہے ہمارے پاس وہ turbulent flow ہے کیا ہوتا ہے laminar flow laminar flow students ہمارے پاس fluid کا ایک ایسا flow ہے کہ جس میں ہم ایک fluid کا particle کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو path follow کرتا ہوا جا رہا ہے اس سے جو previous یا اس سے پیچھے جو پڑا ہوا ایک particle ہے وہ بھی exactly same path کو follow کرتا ہوا جاتا ہے اس سے پیچھے والا particle اسی path کو follow کرتا ہوا جائے گا جیسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ اگر line بنا کے باہر آتے ہیں تو ایک student جس path کو follow کرتا ہوا جا رہا ہے اس سے پیچھے آنے والے سارے کے سارے اسی line کے اوپر چلتے جا رہے ہیں اپنا path change نہیں کر رہے ہیں ایک line میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو ہمارے پاس fluid کا flow ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ کہلاتا ہمارے پاس streamline flow یا پھر اس کا دوسرا نام یہاں پر laminar flow ہے ٹھیک ہے اب ذرا اس کی definition دیکھئے the flow is said to be laminar flow ہے fluid کا وہ laminar کہلائے گا if اگر every particle that passes through a particular point ہر وہ particle جو کسی ایک point سے گزر کر جاتا ہے moves along exactly the same path as followed by the particle which passed through that point earlier کہ یعنی fluid کا ایک particle جس point سے گزر کر گیا تھا اس سے پیچھے والا particle exactly same path کو follow کرتا ہوا آگے کی طرف بڑے تو ایسے flow کو ہم کیا بولیں گے laminar flow اس کی ڈیاگرام دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس laminar flow کی ڈیاگرام ہے یہ ایک pipe ہے جس میں سے fluid flow کرتا ہوا جا رہا ہے اب یہ والا ایک particle ہے وہ اس path کو یوں follow کرتا ہوا آ رہا تھا ایسے اس سے previous particle بھی اسی path کو follow کرتا ہوا آ رہا ہے اور اس سے previous particle بھی اسی path کو follow کرتا ہوا آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو particle ہیں یہ اس سے پچھلا particle اور اس سے پچھلا particle یہ سب کے سب ایک streamline میں move کر رہے ہیں اسی لئے ہم اس کو laminar یا streamline motion بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ streamline flow بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر رہتے ہیں کہ یہ turbulent flow کیا ہوتا ہے یہ exactly اس کا opposite ہے turbulent flow کہتے ہیں irregular or unsteady flow اس کو یوں define کریں گے the irregular or unsteady flow of the fluid is called turbulent flow اس کے اندر جو particle ہیں fluid کے ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی وہ ایک sequence سے boom نہیں کر رہے ہیں اس کی diagram یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک particle ادھر سے یوں جا رہا ہے دوسرا ایسے بڑھ رہا ہے تیسرا ادھر سے reverse ہو گیا تو یہاں پر ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی یہ sequence سے نہیں چل رہے ہوتے یہ irregular اور یہ جو unsteady اس کا flow ہوتا ہے fluid کا اس کو ہم turbulent flow کہتے ہیں یہ جو unsteady ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویلاؤسٹی کو وہ change کرتا رہتا ہے کبھی ویلاؤسٹی بڑھا دیتا ہے کبھی کم کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ جو flow ہوگا اس کو ہم بولیں گے unsteady تو آپ کو یہاں پر difference جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا کہ turbulent flow جو ہوتا ہے وہ ایک irregular اور unsteady flow ہوتا ہے جبکہ laminar flow میں کیا ہوتا ہے تمام fluid کے particles ایک line کے long move کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک particle نے جو path follow کرتا ہوا آگے گیا تھا اس سے پیچھے والا particle بھی اس سے مجھے path کو follow کرتا ہوا آگے کے طرف بڑھتا رہے گا تو یہ تھا چھوٹا سا concept تھا laminar اور turbulent flow کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس ideal fluid کیا ہوتا ہے بچھو آپ نے fluid کے بارے میں سیکھا تھا fluid simply اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو flow کر جائے اس کو ہم fluid کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ideal fluid کیا ہوتا ہے ایک ایسا fluid جس کے پاس یہ پانچ properties ہوں اس کو ہم ideal fluid کہیں گے ٹھیک ہے کون کونسی properties ہیں number one non viscous ہوں viscous آپ سیکھ چکے ہیں non viscous کیا ہوتا مطلب کہ اس کی fluid کی جو viscosity ہے وہ بہت کام ہو ٹھیک ہے viscosity کا بارے میں ابھی ابھی ہم نے lecture بنایا تھا آپ نے دیکھا نہیں تو اس کو لازمی دیکھ لیجئے viscous کیا ہوتا ہے viscous force کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے viscosity کو simply ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک fluid کو flow کرنے میں جو resistance کا سامنا ہوتا ہے اس کو ہم viscosity کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ideal fluid جو ہے وہ non viscous ہونا چاہیے اس کی layers کے درمین frictional force سے نہیں ہونی چاہیے second property کیا ہے اس کا flow steady ہونا چاہیے steady flow کا بارے میں میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ ایک جیسی motion ہو اس کے اندر یہ نہیں کہ کبھی تیز ہو جائے کبھی آستہ ہو جائے یعنی fast نہ ہو slow نہ ہو ایک جیسی motion کے ساتھ آگے چلتا رہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا flow ہے وہ steady flow ہے ٹھیک ہے اپنی velocity کو وہ کم زیادہ نہ کریں بلکہ ایک جیسی velocity کے ساتھ آگے کو بڑھتا جائے تو وہ flow ہمارے پاس steady flow ہوگا ٹھیک ہے تو second property ideal fluid کی کیا ہے کہ اس کا flow جو ہے وہ steady ہونا چاہیے number 3 پہ incompressible بچے دیکھیں compressible اور incompressible کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی object کی اوپر force لگاتے ہیں اور اگر وہ اپنا volume کم کر لیتا ہے ٹھیک ہے جیسے gas کے molecules ٹھیک ہے اب gas کو ہم cylinder میں پیک کرتے ہیں اوپر سے ہم اس کو اگر پریس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے gas کے molecules کی درہ میں intermolecular spaces ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے creep creep آ جاتے ہیں اور compress ہو جاتا ہے ٹھیک ہے gases compress ہو جاتے ہیں تو ideal fluid ہمارے پاس ایک ایسا fluid ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی کسی قسم کی compression نہ ہے یعنی وہ incompressible ہونا چاہیے اگر آپ اس کے اوپر pressure لگائیں تو اس کا volume reduce نہیں ہونا چاہیے pressure لگانے سے volume reduce نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو پھر ایک چھوٹی چی diagram سے بتا دیتا ہوں مان لیجئے کہ یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا cylinder ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے gas کے particles کو fill کیا ہوا ہے یہاں پر ہم نے ایک piston لگایا ہوا ہے ایسے اس piston کے اوپر ہم ایسے pressure لگاتے ہیں اب اگر ہم pressure لگائیں اس کے اندر جو gas کے molecules ہیں وہ دوسرے سے قریب قریب آ جاتے ہیں pressure exert کرنے سے ٹھیک ہے اس کا volume reduce ہو جاتا یہ ایسے نیچے آ جائے گئے یہاں پر اس کا volume reduce ہو جائے گا تو یہ compressible ہے تو ہمارے پاس جو ideal fluid ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ideal fluid کو incompressible ہونا چاہیے pressure exert کرنے سے اس کا volume reduce نہیں ہونا چاہیے نمبر 4 پہ fluid کا جو flow ہے وہ irrotational ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا کوئی angular momentum نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ irrotational flow اور irrotational flow میں فرق کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں irrotational flow پارٹیکلز اگر streamline कی along move کر رہے ہیں ایسے اور اس کے ساتھ move کرنے کے ساتھ وہ اپنے ہی axis کے گرد ساتھ ساتھ rotate بھی کر رہے ہیں ایسے گھوم بھی رہے ہیں تو یہ ہوتا ہمارے پاس rotational flow کہ particle streamline कی along move کر رہے ہیں اور اپنے axis کے گرد گھوم بھی رہے ہیں اپنے axis کے گرد spin بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہمارے پاس rotational flow irrotational flow میں کیا ہوتا ہے fluid کے particle جو ہے وہ streamline کے along move کرتے ہیں لیکن without rotation کے اس میں کسی قسم کی کوئی rotation نہیں ہوتی پھر سن لیں rotational flow اور irrotational flow میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ fluid کے particle streamline کے along move کریں اور ساتھ ساتھ rotate بھی کریں اپنے ہی axis کے گرد تو اس طرح کے flow کو ہم rotational flow کہتے ہیں اب اگر fluid کے particle اپنے axis گرد rotate نہ کریں بلکہ ایک stream line کے along move کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں irrotational flow تو ideal fluid جو ہے اس کے particle جو ہے ان کا جو ideal fluid کا جو flow ہے irrotational ہونا چاہیے یعنی اس کے particle جو ہے وہ اپنے axis کے گرد spin نہیں کرنے چاہیے اپنے axis کے گرد گھومنے نہیں چاہیے next جو اس کے property ہے temperature does not vary fluid کی جو ایک ideal fluid ہے اس کا temperature vary نہیں کرنا چاہیے اب ہوتا کیا ہے ہوتا یوں ہے کہ دیکھئے یہ ایک pipeline ہے اس کے اندر سے یہاں سے fluid جو ہے وہ flow کرتا ہوا جا رہا ہے یہاں پر جو pipe ہے یہ اس pipe کے ساتھ جو liquid ہے یہ جو fluid ہے وہ due to friction جب اس کے رگڑ کھائے گا یہاں پر friction پیدا ہوگی اور friction سے آپ کو پتا ہے کہ heat بنتی ہے heat بننے سے کیا ہوگا کہ یہاں پر جو temperature ہے اس کا vary کر جاتا ہے اب اندر والا جو temperature ہے وہ vary نہیں کرے گا یہاں پر جو pipe کے ساتھ اس fluid نے ایسے رگڑ کھائی یہاں پر جو friction بنی اس سے heat produce ہو جاتی ہے اس کا temperature vary کر جاتا ہے تو ideal fluid ہمارے پاس ایسا ایک fluid ہوتا ہے کہ جب وہ flow کرتا ہے تو اس کا temperature vary نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ نے سیکھا ہمارے پاس ideal fluid ایک ایسا fluid ہوتا ہے جس کے پاس یہ 5 properties ہوتی ہیں ٹھیک ہے نمبر 1 پر non viscous یعنی اس کی viscosity نہیں ہونی چاہیے بالکل اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کوئی opposing forward flow جو اس کو flow کرنے سے روکے وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ easily flow کرنا چاہیے نمبر 2 اس کا flow جا وہ steady ہونا چاہیے یعنی ایک جیسی velocity کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہے کم یہ زیادہ نہ ہو نمبر 3 ہی incompressible آپ اس پر pressure لگاؤ pressure لگانے سے اس کا volume کم نہیں ہونا چاہیے نمبر 4 irrotational flow ہونا چاہیے اس کے particle along the steam line move تو کریں لیکن اپنے ہی ایکسیس کی گرد گھومیں نہیں تو اس کا جو ہمارے پاس flow ہے وہ irrotational آ جائے گا next temperature does not vary جب وہ کسی power plant سے move کرتا ہو جائے تو اس کا جو temperature vary نہیں کرنا چاہیے temperature change نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے temperature change کیوں ہوتا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو fluid ہے جب یہ pipe کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے اس کے ساتھ سے rub کرتا ہوا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے heat produce ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ friction سے heat پیدا ہوتی ہے تو pipe کے ساتھ جب یہ fluid رگڑ کھاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے heat بنتی ہے اس سے temperature vary کر سکتا ہے لیکن ideal fluid ہمارے پاس ایک ایسا fluid ہے جس کا temperature vary نہیں کرتا ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر آپ کو کوئی question ہے یا کوئی confusion ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں باتا ہے